میں ڈاکٹر توفیق حسین آسوسیٹ پروفیسر انہائیر ایڈیوکیشن آج ہم بکسر کی یود اور بنگال کے سیس نباب کی چرچہ کریں گے جیسا کہ ہم نے پچھلے بیکھیان میں دیکھا کہ انگریجو اور شراجدولہ کے بیچ میں ایک مہتوپون یود پلاسی کا یود ہوا اور اس پلاسی کے یود میں انگریجو نے بشواسگات اور کوکنیتی سے شراجدولہ کو پراجد کر دیا اور اس کے استان پر میڑ جاپر کو بنگال کا نباب بنایا میڑ جاپر سترہ سو ستیون سے سترہ سو ساٹھ تک بنگال کے نباب رہتے ہیں میڑ جاپر کو انگریجو کا گدھٹ کہا جاتا ہے اور میڑ جاپر نے جب نباب بنا بنگال کا تو جو سمجھوتا ہوا تھا اس کے انصار رائی دللب کو منتری پت پر نک کر دیا جاتا ہے اور میڑ جاپر انگریجو کو چوئیس پرگنا کی جمعیداری بھی سوپ دیتا ہے اس کے علاوہ لگ بک تین کروڑ روپے کی رشوت بھی انگریجو کو دے دیتا ہے میڑ جاپر بنگال کی سمجھت فرانسیسی بستیاں بھی انگریجو کو دے دیتا ہے اور بنگال بیہار اوڑی شاہ پر مکت بھی اپار کرنے کا عدیقار بھی انگریجو کو دے دیا مالیشن نے میڑ جاپر کے وشے میں کہا تھا کہ میڑ جاپر ایک سونے کی چڑیہ ہے اسے جب چاہے ہاں ڈالو اور لوتو میڑ جاپر اتنا سب کچھ کرتے ہوئے بھی میڑ جاپر انگریج ادھکاریوں کی آساؤں کی پورتی نہیں کر سکا اور وہ سنتوش نہیں ہوئے میڑ جاپر سے اس لیے سترہ سو ساٹھ میں میڑ جاپر کے استان پر اس کے داماد میڑ کاسم کو بنگال کا نباب بنا دیا گیا اسے سترہ سو ساٹھ کی رکت ہنکرانتی کہا جاتا ہے اس کے بعد میڑ جاپر کلکتہ چلا جاتا ہے اور وہیں رہنے لگتا ہے میڑ جاپر کے پسیات میڑ کاسم جو بنگال کا نباب بنا وہ سترہ سو ساٹھ سے سترہ سو تریسٹھ کی بیچ میں رہتا ہے میر کاسیم نے کمپنی کو وردمان مدانپور اور چھٹگان کی جمع داری سوپی اور انتیس لاکھ روپے اپاہر میں بھی دیئے یہ اچھا سا سکتا تھا میر کاسیم سترہ سو سترہ میں فروکشیر نے جو اسٹنڈیا کمپنی کو دستک کا ادھکار دیا تھا وہ اسٹنڈیا کمپنی کے کرمساری اس کا دروپیوک کرنے لگے اور میر کاسیم نے اس دروپیوک کو روکنے کا پریاس کیا میر کاسیم نے اپنی راجدہ نی مرشیدہ بات سے مگیر اس تلن انترت کی میر کاسیم نے بیپارک پر سبھی انترک قبر ہٹا دیے اور سترہ سو تریسٹھ میں میر کاسیم کو نواب کے پت سے انگریجوں نے جب میر کاسیم سوری جب میر کاسیم نے بیپارک کے سبھی انترک قبر ہٹا دیے تو ایسی ستتی میں انگریجوں کو نقصان ہونے لگا اور اس لئے انہوں نے میر کاسیم کو بھی سترہ سو تریسٹھ میں بنگال کے نواب کے پت سے اٹھا دیا اور ایسی ستتی میں وہ عوض چلا جاتا ہے اور وہاں عوض کے نواب سوزاو دولا اور وہیں بھگوڑا مغل سمرار سالم سیکنڈ کے ساتھ ایک سمجھوتا کر لیتا ہے اور سوزاو دولا میر کاسیم کی سائطہ کر کے اسے دھن پرابت کرنا چاہتا تھا اور اس لئے وہ سمجھوتا ہو جاتا ہے میر کاسیم کے پسیات انگریج سترہ سو تریسٹھ میں پونے میر جاپر کو بنگال کا نواب بنا دیتے ہیں جو سترہ سو تریسٹھ سے سترہ سو پیسٹھ کے مددے رہتا ہے جیسے میں نے کہا اسے کلائیو کا گدھا کہا جاتا ہے سترہ سو تریسٹھ میں میر کاسیم کی جگہ جب پونے میر جاپر کو بنگال کا نواب بنایا اور اس کے ساتھ ہی میر جاپر کی جب مرتو ہو جاتی ہے تو ایسے سترہ سو تریسٹھ میں اس کا لڑکا نجام دولا بنگال کا نواب بنتا ہے جیسے کی میں نے بتایا کہ جب میر کاسیم کو بنگال کے نواب کے پس سے ہٹا دیا جاتا ہے اور میر جاپر کو پونہ بنا دیا جاتا ہے تو میر کاسیم ہے وہ آود کے نواب سوزاودولا کے ساتھ پاس چلا جاتا ہے اور وہاں اس کے ساتھ ایک سمجھوتا کرتا ہے کہ آود کے نواب سوزاودولا اور بنگال جو آپ کے مغل سمرات سالم سیکنڈ کے ساتھ ایک سمجھوتا ہوتا ہے اور اس سمجھوتے کے تحت بائیس اکتوبر سترہ سو چو سٹھ کو بکسر کا یود ہوتا ہے اور بکسر کا یود کیا ہے یہ ہکٹر منوروں کے نترتوں میں اس انڈیا کمپنی اور دوسری طرف آود نواب سوزاودولا مغل سمرات سالم سیکنڈ اور بنگال کے اپدست نواب میر کاسیم کے بیچ میں ہوتا ہے اور اس یود میں اس بکسر کے یود میں انگریج ہیں اس انڈیا کمپنی ہیں وہ ان تینوں کی سنگت سناؤں کو پراجت کر دیتی ہے اس بکسر کی یود کا جو تاتکالی کرن جیسے میں نے چرچا کی اس پر دھیان دینے کی جوڑت ہے یہ دستک کا دلپیوگ تھا یا دستک تھا دستک کیا تھا فری پاس تھا تو جس کے انترگت اس نے کمپنی کو یہ فری پاس کا عدیقار دیا گیا تھا پھروک شیئر نے سترہ سو سترہ کے اندر ایک فرمان کے دوار اس نے کمپنی کو فری پاس کا عدیقار دیا تھا لیکن اس نے کمپنی کے کرمچاری اپنا بیکتی قد بیفار بھی دستک سے کرنے لگ گئے تھے اور اپنا مال بتا کر کے کمپنی اپنے مال کو کمپنی کا مال بتا کر کے کوئی کسی پرکار کا ٹیکس نہیں دیتے تھے اور انگریزوں نے دھن لے کر دستک کا انگریزوں نے پیسہ لے کر کے دستک کو بھارتی بیفاریوں کو بھی بیسنس ضرور کر دیا تھا اور ایسی ستتی میں اس کا پڑھنا بھی یہ ہوا کہ نباب کو کوئی چنگی آتی نہیں تھی کسی پرکار کا ٹیکس نہیں آتا تھا اور نباب کو سینے بیوستہ استعپید کرنے کے لئے پرسان چنا لے کے لئے دھن چاہیے تھا تو ایسی ستتی میں میر جعفر میر کاسم نے یہ نینے لیا کہ وہ سبھی پرکار کے ٹیکس ہے سبھی پر سے کر ہٹا دے اور جب سبھی پر سے کر ہٹا دیا گیا تو ایسی ستتی میں میر کاسم نے میر کاسم سے انگریج ہے وہ نراز ہو جاتے ہیں اور جیسے کہ میں نے بتایا کہ انگریج اس کو ہٹا دیتے ہیں اور اس کے ستان پر میر جعفر کو پونہ بنگال کا نباب ہے بنا دیا جاتا ہے اور میر جعفر جیسے میں نے پہلے بچھر چاہ کی کہ عوض کے نباب سجاؤدلہ کی پاس چلا جاتا ہے اور اس سے نیویدن کرتا ہے کہ یہ دیوہ بنگال کا نباب بنانے میں اس کے مدد کرے گا سجاؤدلہ سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ یہ دیوہ بنگال کے نباب واپس بنانے میں اس کی مدد کرتا ہے تو سجاؤدلہ کو سینک شیوہ کے بدلے گیارہ لاکھ سوپے پڑھتی زندگا سجاؤدلہ نے اس اوسطر کو شوکار کیا کہ یہ بنگال میں اس کا سکتی بشتار کا ایک اچھا اوسطر ہے اور وہ راجی ہو جاتا ہے اور ایسے استیتی میں تینوں مل کر کے بائیس اکٹوبر سترہ سو سٹھ میں بکسر کے مدان میں آمنے سامنے ہوتے ہیں اور اس یود کے اندر اکٹوبر منورو ہے کہ نیترتو والی انگریجی سینہ ہے وہ بیہار کے بکسر نامکستان پر ان تینوں کی شنہوں کو پراجت کر دیتا ہے ان تینوں کی تینوں سکتی سال تینوں جو سینہوں کو پراجت کرنا انگریجوں کے لئے ایک مہتو پونو پلب دی تھی یہ کیونکہ پلاسی کا یود ہے وہ ایک وشوانسگاہت کوپنیتی سے جتا گیا تھا اس میں انگریجوں کی کوئی سینے سیشتہ ثابت نہیں ہوئی تھی لیکن اس یود نے انگریجوں کے انگریجوں نے اپنی طاقت کے بل پہ جیتا اس لئے اس نے بھارتی سینے برسطہ پر یوروپی سینے برسطہ کی ششتہ کو ستاپت کر دیا اس کے بعد بھارتیوں نے بھی اپنی سینہ کا پونگٹھن یوروپی ڈنگ سے کرنا شروع کیا اس وقت کے بعد انگریجوں کا عدیقار پہلے پلاسی کی یود تک بنگال تھا بنگال سے بڑھ کر کے عود تک ہو جاتا ہے اور انگریجوں کی ایک انگریج ایک مہتوکن راہ نیتک ستی بن جاتا ہے ونسیڈ سمیت ہے وہ اس یود کے بسے میں کہتا ہے کہ یہ یود بہت ہی نرنائی تھا اس نے پلاسی کی ادھوری کاریوں کو پورا کر دیا پلاسی کا جو نرنے تھا اس انڈیا کمپنی نے لیا تھا وہ اس نرنے کی کو ساکار روپ ہے وہ ہمیں بکسر کی یود میں دیکھنے کو ملتا ہے اس یود کے پرشاعت کیا ہوتا ہے کہ رابر کلائو ہے وہ دو سندیا کرتا ہے جسے علاوات کی پرتم سندی اور علاوات کی دیتے سندی کہا جاتا ہے علاوات کی پرتم سندی مغل سمرات سالم سیکنڈ اور بنگال کے گورنر رابر کلائو کے مددے ہوتا ہے اور اس سندی کے انترگت کیا ہے کہ مغل سمرات سالم سیکنڈ نے ایک فرمان کے دوارہ بنگال بیہار اوڈیسا کی دیوانی کا عدیقار اس تائی روپ سے انگریجوں کو دے دیا یہ انگریجوں کی مہتوکن روپ دی تھی اور کمپنی اس نگر کمپنی نے اس کے بدلے میں مغل سمرات کو سبیس لاکھ روپے سالانہ پینسن دینے کا پراؤدہ نہ کیا اور اس کے ساتھ ہی جو آوات کا نباب سوزا اوڈاللہ اس سے کڑا اور علاوات کے دو جو جلے ہیں وہ لے کر کے مغل سمرات سالم سیکنڈ کو دے دیا اور ایک فرمان دوارہ مغل بادسا نے مرزا فر کے پتر نجام اوڈاللہ کو بنگال بیہار اوڈیسا کا نباب وہ سوکار کر لیا سندی ہے وہ سولہ گھر سترہ سو پینسٹ کو ہوتی ہے اور اس کے اندر یہ بھی رابر کلائو اور سوزا اوڈاللہ کے مددے ہوتی ہے علاوات کی پرتم سندی رابر کلائو اور مغل سمرات سالم سیکنڈ کے مددے ہوتی جبکہ علاوات کی دیتے سندی ہے وہ اوڈ کے نباب سوزا اوڈاللہ کے ساتھ ہوتی ہے اور اس کے اندر گھر اس نگر کمپنی نے اوڈ کا راجے واپس سوزا اوڈاللہ کو لٹا دیا اور سزاودولا نے یودک شتی پرتی کی روپ میں اسنڈے کمپنی کو پچاس لاغ روپے دیئے اور سزاودولا نے اسنڈے کمپنی کو بینا کوئی کر دی آود کے اندر بیپار کرنے کی انموتی پردان کر دی اور جو کڑا اور علاباد جلے جو کی علاباد کے پرتم صندی میں ہم نے دیکھا کہ وہ دونوں جلے لے کر کے مغل سمراد کو دے دیئے اور اس سندی کے اندرگت یہ پراؤدان کیا گیا کہ آود میں کسی تیسری راجے کا کرمن ہوتا ہے تو انگریز اس کی سنک مدد کریں گے اور اس کا کھڑچ ہے وہ لیکن آود کا نبابہ اٹھائے گا اس پرکار انگریزوں نے سرو پرتم آود کے ساتھ ایک سائک سندی ہے وہ کی علاباد کے دونوں سندی ہونے کے ساتھ بنگال بیہار اوڈیسہ پر انگریزوں کا پرہتوستہ پیت ہو گیا بورا جسو کا ادھیکار ہے وہ انگریزوں کو مل گیا تو ایسی ستتی میں رابرٹ کلائیو نے سترہ سو پینسٹ کے اندر ہے بنگال میں ایک ساسن کی ایک نئی پرنالی لاغو کی جسے دوید ساسن کہا جاتا ہے جو سترہ سو بہتر تک رہا اور اس کے اندر کیا تھا کہ رابرٹ کلائیو نے مغل سنسلسوں سے جیسے میں نے بتایا کہ بنگال بیہار اوڈیسہ کے دیوانی کا ادھیکار پرات کر لیا اور اس کے پساد یہاں دیو ساسن پرنالی لاغو کی اس میں کیا اس کے اندر کیا تھا کہ دیوانی معاملوں کو کمپنی نے پرتکس روپ سے اپنے ادھیکار میں کر لیا اور نجامت کا جو معاملہ تھا پولیس پرساسن رنائق بیوستہ ہے سمس مابلے وہ بنگال کے نباب کو دے دیئے تو اس پرکار بنگال کا پرساسن دو وقتیوں دو الگ لگ وقتیوں کو دے دیا گیا اس کے اندر محمد رجا کھا بنگال کے دیو ساسن پرنالی کے اندرگت نباب کی عورت سے اوب سو بدار اور اس انڈیا کمپنی کی عورت سے نائب دیوان کا کاری کرنے لگا تو اس دیو ساسن پرنالی کے اندرگت بنگال کے نباب کے پاس کچھ نہیں رہا کیونکہ اپنی سنے بیوستہ بھی کرے گا تو پیسے کے لیے نرپڑتا کس پہ ہو گئی اس انڈیا کمپنی پہ ہو گئی تو ایک پرکار سی ہانے کارک سیدھوی اور بات میں سترہ سو بہتر میں اس کو سماپ کر دیا جاتا ہے اس کے پاس ساترہ سو پینسٹ میں میڈجاپر ساترہ سو پینسٹ میں میڈجاپر کے پوتر نیجامو دولہ کو سندی کے انسار ہے وہ ساسک بنا دیا جاتا ہے جو سترہ سو ساسٹ تک رہتا ہے اور اس نے نیجامو دولہ نے انگریجوں کے ساتھ ایک ایسی سندی کر لی جس کے دوارہ بنگال کا ساسن کمپنی کے نینترن میں آ گیا اور کمپنی نے نیجامو دولہ کو پچاس لاغ روپے سالانہ پینسن دیکھ کر بنگال کی سمپون راجسوے کمپنی کو استرانتر کرنے کے لیے سہمت ہو گیا اس کا مطلب بنگال کا سمجھ جو ادھکار ہے وہ اس نیجامو دولہ کا ہو گیا اور نیجامو دولہ وہ کیول پچاس لاغ روپے سالانہ پینسن ملتی رہی سترہ سو سیاست میں نیجامو دولہ کی مرتی ہو گئی اور اس کے بعد اس کی بھائی سہپو دولہ کو بنگال کا نواب گوشد کیا گیا اب انگریجوں نے اس کی پینسن اور گھٹا دی اور بارہ لاکھ روپے پساس لاکھ سے بارہ لاکھ روپے وارسے کے وہ کر دی گئی سہپو دولہ نے سترہ سو سیاست میں ایک سندی پر استاکچر کر دی اور اس سندی کے انترگت سہپو دولہ یہ سمجھ ہو گیا کہ بنگال باہر اڑیسہ کہ پرانت انگریجوں کو دے دی جائیں اور اس کے لئے جو پریاب سینہ اس کے لئے پریاب سینہ کو پونتے کمپنی کی سوچھے پر چھوڑ دیا گیا اور سترہ سو ستر کے اندر ہے سہپو دولہ کی مرتیو کے بعد اس کا ایک چھوٹا لڑکا ہے موبارک دولہ بانگال کا نواب بنا جو بانگال کا انتین واب تھا اور اس کی پینسن انگریجوں نے دس لاکھ روپے وارسے کر دی گئی اور سترہ سو پینسٹھ میں کلکتہ میں سپریم کورٹ نے یہ نصے کیا کہ بنگال کا نواب سارا موموں کے شاسک نہیں ہیں اور ایک نیادیس نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اسے بوسے میں بھرے ہوئے ایک بیتال کے روپ میں بوسے میں بھرے ہوئے بیتال ہے تو اس پرکار بنگال کے یہ گیارہ جو شاسک ہیں جو کافی نربل ثابت ہوئے اور انگریجوں نے اس کا فائدہ اٹھایا اور ایسی ستتی میں انگریجوں کی سمرجی اسطاپیت کرنے کی بھارک میں مہتوکانکسہ تھی وہ پون ہو گئی اور بنگال پر انگریجوں کا پون روپ سے پرکتو اسطاپیت ہو گیا اور پلاسی کے دھورے کاریوں کو بکسر کے یود میں ہے وہ پورا کر دیا پر دیا پاک جو کافی مکنی بیکی